بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جوبز ٹوگیدرز کے کوئر ویڈیو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید ایس ایس ٹی جنرل کا پیپر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور تقریباً تین پارٹس میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اگر میرے کسی دوست نے وہ پارٹس نہیں دیکھے یا ان سے مس ہوئے ہیں تو ان تینوں پارٹس کی جو لنکس ہیں وہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پڑھے ہوئے ہیں وہاں سے آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی سبسکرائب کر لے ساتھ ہی لائٹن کو بھی پریس کر لے تک کہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن ملتی رہے تو تقیباً ایٹھ ایٹھ تک جو ایم سی کیوز ہیں میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اور پارٹ نمبر تری میں پارٹ ون، ٹو اور تری میں آٹھ میں اس پیپر کا آخری پارٹ یعنی پارٹ نمبر فور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا ایم سی کیوز نمبر ایٹھ ای نائن آفٹر ریڈنگ چیزی وزار پارٹ Higher ایٹھ 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 اڈیوزی وزار پسکی نمبر ایٹھ ایٹھ یک Ashraf کہ ٹویر ساتھ ایٹھ کو بھی رہا کر صدف ب tent نمبر نائنٹی پاکستان is a land gifted with a lavish resources of water by using conceptual clause the word opposite in the meanings to gifted with یہ جتنا بھی جو میں ناپلاو کے ساتھ سنتنس جو ہنا آپ لوگ کو پڑا ہے آپ لوگ تو اس میں یہ جو words gifted with ایس کا اپوزیٹ موینی یعنی اپوزیٹ لفز جو نیچے دیئے گے option میں کون سائے تو اس میں option number b deprived of correct ہے according to the poet life without dream is hollow and bleak option number a mcqs number 92 according to the poem dreams what will happen if your dreams are done یہ جو poem dreams میں جو سنتنس لکا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے تو اس کا مطلب ہے life will be hopeless option number d the poem in spite of water ایک نظم ہے in spite of water یہ کس نے لکھا ہے تو یہ انجلی مورگن مورگن option number c the poem dreams اور یہ poem dreams کی تخلیق ہے یعنی کس کس کا جو مصنف ہے آہ کس نے یہ لکھا ہے تو یہ لانگسٹن لانگسٹن ہیوپس option number b correct ہے mcqs number 95 the text the aged mother is a dache folk tail آہ یہ جاپانیز کا جو یہ the aged mother کا یہ مطلب کس نے لکھا ہے یا اس کی نے یہ جو ہے نا وہ یہ کہانی لکھی ہے تو یہ جاپانیز نے لکھی ہے mcqs number 96 which of the following sentence best describe the lesson water scarcity کونسا یہ جو option ہے جو کہ بہتر طریقے سے بیان کر سکتا ہے پانی کی کلت کو تو میرے شایل میں option number d use water delivery but construct water reservoir according to sorry mcqs number 97 according to united nation organization report pakistan is a dish positions in the list of countries facing water crisis united nation organization report کے مطابق پاکستان جو سے آہ پانی کی کلت کا سامنا ہے تو وہ جتنے بھی ملک ہیں جسے پانی کی کلت کا سامنا ہے تو پاکستان کا position کونسا ہے united nation organization report کے مطابق تو eleven تھے option اور یہ اس پیپر کا آخری mcqs ہیں mcqs number 98 the phrase hold fast to dreams means don't do anything just dream day and night you need hold fast to dream کا کیا مطلب ہے don't let go of your dreams یا always think about your dreams یا none of these تو اس میں option number b don't let go of your dreams یہ correct option ہے امیر ہے کہ آپ لوگ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کو شیئر کرنا مد بھولئے گا اور آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پہنچ جنگ آپ لوگ کے چاہت میں بی ایس ڈی کا بھی پروی شیئر کروں گا تو بس اپنا خاص خیال رکھئے گا والسلام